میرا نام ڈاکٹر محمد وقاس ہے میں جلوبی پنجاب میں ایز اینڈرالوجسٹ اور پنائل برانڈ سجن کام کر رہا ہوں آج ہم بات کریں گے کہ مردانہ کمزوری کی سے کہتے ہیں اور مردانہ کمزوری کی کیا نشانیاں یا علامات ہیں سب سے پہلے میں پتہ چلوں کہ مردانہ کمزوری کیا ہوتی ہے مردانہ کمزوری کو انگلیش میں ایریکٹائل ڈس فنکشن کہتے ہیں جس کا مطلب ہے ہشیاری کا نہ آنا اگر کسی مرد کو سیکس کے دوران ہشیاری بلکل ہی نہیں آتی یا ایریکشن ہو جاتی ہے ملاب کی پوزیشن بنانے سے پہلے یا ملاب کی پوزیشن بناتے ہوئے سیکس پوزیشن میں آتے ہوئے ہشیاری ختم ہو جاتی ہے یا پھر ملاب کے دوران پینٹریشن تو ہو جاتی ہے لیکن ملاب کے دوران ہی نفس دھیلا پڑ جاتا ہے تو اسے ایریکٹائل ڈس فنکشن کہتے ہیں اس کے علاوہ اگر کسی شخص کو ہشیاری ملاب کے دوران نہیں آتی اور ہشیاری لانے کے لیے اس کے پارٹنر کو اس کے فیمیل پارٹنر کو ساتھی کو ٹھیک ٹھاک میں عینت کرنی پڑتی ہے فینس کو مساج کرنا پڑتا ہے اس سے پلے کرنا پڑتا ہے تاکہ ہشیاری آ جائے تو یہ بھی ایریکٹائل ڈس فنکشن کی ایک نشانی ہے اب ہم بات کریں گے کہ مردانہ کمزولی کی پانچ جو ہیں بڑی علامات وہ کیا ہیں اس میں سب سے پہلے یہ ہے نمبر ایک پہ کہ رات کے وقت ہشیاری کا نہ آنا اگر کسی مرد کو رات کے وقت ہشیاری نہیں آتی وہ صبح اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ پینس بالکل سویا ہوا ہے اور ہشیاری نہیں آرہی اور مسلسل کئی دنوں سے ایسا ہو رہا ہے تو اس کو مردانہ کمزولی کے لیے اپنے چیک اپ کی ضرورت ہو سکتی ہے کیونکہ ایک نارمل مرد کو ایک رات میں کئی دفعہ بیس سے تیس منٹ کے لیے ہشیاری آتی ہے اور فل یہ ہشیاری ہوتی ہے اور صبح کے ٹائم عموماً جب مرد اٹھتے ہیں تو ان کی اشیاری جو ہے فل ہوتی ہے جس کی ویاسے یہ ان کی سیکشول فٹنس کی نشانی ہے نمبر دو پہ ہے ڈیزائر یا طلب کا نہ ہونا دوسری نشانی ہے طلب ہی نہیں ہوتی سیکس کی کیونکہ طلب نہ ہونے کی ایک تعلق تو مردانہ ہارمون سے کہ ٹیسٹوشنان کا لیول کم ہے جس کی ویاسے طلب نہیں ہو رہی اور اشیاری بھی نہیں آ رہی دوسری پاسیبلیٹی یہ ہے کہ مرد کی اشیاری پہلی کمزور ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ مجھے اشیاری آنی نہیں ہے تو سیکنڈری ڈیزائر کم ہو جاتی ہے اشیاری نہ آنے کی ویاسے بھی ڈیزائر کم ہو سکتی ہے تو تیسری جو اس کی بڑی نشانی ہے وہ ہے کہ کوئی مووی وغیرہ سیکشول سین وغیرہ دیکھتے ہوئے بلکل بھی کوئی اشیاری نہ آنا پینس کو پتہ ہی نہ چلنا کہ اشیاری آئی ہے ایسے لگنا کہ پینس ساتھ ہے ہی نہیں کوئی لو تھرہ سا ہے کچھ بھی نہیں ہے تو یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے اریکٹائل ڈسفنکشن کی یا مردانہ کمزوری کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ کوئی سیکشول تھارٹس جب ذین میں آئیں کوئی خیال آئے ذین میں یا فون پہ بات کر لی کسی لڑکی وغیرہ سے یا کوئی لڑکی کو دیکھ لیا تو اس سارے سینیریوں میں بلکل بھی اشیاری محسوس نہ ہونا بلکل بھی دل میں فیلنگز ہونا کہ ملاب کیا جائے اشیاری آئے لیکن نفس پہ کوئی اثر نہ ہونا پینس پہ کوئی جنبش کوئی اریکشن نہ ہونا تو یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے مردانہ کمزوری کی پانچویں جو بڑی نشانی ہے وہ سویرٹی کو ظاہر کرتی ہے یعنی کہ مرض میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اضافہ ہو گیا ہے وہ ہے کہ میسٹربیشن یا مجھ جانی کرتے ہوئے جب ہاتھ سے میسٹربیٹ یا مساج کیا جائے پینس کا تو اس میں بھی اشیاری نہ آنا ملکل اشیاری نہ آنا ایسے ہی بیٹھا بیٹھا پینس دسچارج ہو جانا یا پھر اشیاری آ جانا اریکشن ہونا ایک دفعہ لیکن جو ہی ہاتھ چھوڑنا تو فوراں پینس نے ڈاؤن ہو جانا یہ ایک سویر کے مطلب کہ بیماری شدت اختیار کر گئی ہے یہ چو کرتا ہے کہ بیماری بڑھ چکی ہے اور یہ بہت بڑی علامت ہے مردانہ کمزوری کی یا اریکٹائل ڈسونکچن کی تو اگر کسی شخص میں یہ پہنچ نشانیاں ہیں یا کوئی ان میں سے ایک نشانی ہے یا پھر جو میں نے مردانہ کمزوری بھی بتایا کہ اشیاری کا نا آنا یا اشیاری آتی ہے پہلے ڈاؤن ہو جاتا ہے ملاب کرتے کرتا ہی بات کرتے ہیں کہ کیا وجہات ہو سکتی ہیں ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی شورٹس ابتاتے ہیں ملٹیپل ریزنز ہو سکتی ہیں مردانہ کمزوری کی اشیاری نہ آنے کی اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیشنٹ کسی کو بلڈ پریشر شوگر ہارمونل پرابلم اور ٹیسٹو سٹوان کم ہو اس پیشنٹ کا موٹاپہ ہو سکتا ہے اس کی ایک وجہ سموکنگ سگرٹ نوشی بہت بڑی وجہ ہے کوئی اگر کوئی نشہ وغیرہ کرتا ہے تو یہ بھی ایک قواز ہے بہت سے لوگ کوئی میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں دائیٹ دائیٹ بہت بڑی قواز ہے اگر آپ کی دائیٹ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو مردانہ کمزوری ہو سکتی ہے کوئی سیکوارٹریک ایشیو ہو کوئی ذہن کا انگزائیٹی ہو پرشانی ٹینچن ہو یہ بہت بڑی وجہ ہے مردانہ کمزوری کی اور بہت سی بیماریاں گردیو کی بیماریاں جگر کی بیماریاں اور سیکشوری ٹرانسفرمنی یوریٹ ٹریک انفیکشن مطلب کہ پشاب کی انفیکشن یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے مردانہ کمزوری کے نا ہونے کی اور غدود کا بڑ جانا بار بار پشاب آنا غدود کی وجہ سے ایسے مریضوں کو بھی ایریکٹرائی لیں یہ تو ایک لمبی لسٹ ہے کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں مردانہ کمزوری کی اس لیے خود سے تو ڈائیگنوز کرنا کسی بھی پیشنٹ کے لیے مشکل ہے کہ مجھے مردانہ کمزوری کیوں ہوئی تو اس لیے اگر کوئی شخص اس طرح کے کوئی سمٹم ان پانچ میں سے جو یہ علامات ہیں اور مردانہ کمزوری کی جو دیفنیشن ہے اس میں جو میں نے بتایا ہے ان پانچ سمٹم میں سے کوئی بھی اگر نشانی محسوس کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ سرٹیفائیڈ ڈالوجی سرافتہ کرے تاکہ وہ اس کے مردانے کی تشخیص کرے اور اس کے مردانے کا علاج کرے تاکہ اس کو اس بیماری سے جان چھوٹ سکے اگر کوئی شخص مشورہ کرنا چاہتا ہے اونلائن اپوائنٹمنٹ کے نبر ہی موجود ہے فیزیکلی آ کر چیک بھی کروا سکتا ہے